بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درویش دنیا سے مو موڑ کر اپنے مالک سے ناتا جوڑ کر دشوار گزار پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا تن تنہا عبادتِ الٰہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرستر لوگوں کے نفس کی بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا جنگل میں ہزار ہاتھ رفت پھلوں اور میووں کے تھے اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاکا تھا ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب احد کر بٹھا کہ اے میرے اللہ میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا نہ کسی اور کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے میں وہ پھل نہ کھوں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں میں وہ پھل اور میوہ کھوں گا جو ہوا کے یونکوں سے خود جڑ کر زمین پر آن گرے غرض اس طرح کا احد اس مرد درویش نے خدا سے کر دیا اور مدتوں اس پر قائم رہا ایک دفعہ قدرت خدا کی پانچ دن گزر گئے کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا بھوکی آگ نے درویش کو بیکرار اور مجترب کر دیا کسی پھل چین نہیں آ رہا تھا اسی عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرد اور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھی درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا یکا یک زور کی ہوا چلی درویش تو کچھ سہارا ہوا مگر کافی دے تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا صبر حد سے گدر گیا درویش کا نفس بے قابو ہو گیا میتے کے اندر سے ہوق اٹھی اور خدا سے جو اہد استوار کیا تھا وہ توڑ بٹھا کورن ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیڑ کی آگ بجائی اہد پوڑ گیا زیرت خداوندی حرکت میں آئی ان دشوار گزار پہاڑیوں میں چوروں اور خزاکوں کا ایک گروہ آ گیا راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا کوتوال حکمران کو ان کزاکوں کے بارے میں اطلاع ہو گئیں کوتوال سپاہیوں نے ایک بڑی جماعت بیجی انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گراؤ کر لیا اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا درویش بابا کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا کوتوال نے حکم دیا انہیں جیل میں بند کر دوں چاند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دائیں ہاتھ کار دیا جائیں جلال نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی وہ ساری جگہ نالو شوون سے بھونج اٹھی درویش کا دائیں ہاتھ پٹ گیا جلال ان کا بایاں پاؤں کارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکا یک اے گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلال سے للکارہ ارے مردود ذرا دہان کر یہ شخص بہت بڑا شیف اور اب ڈالے وقت ہے تو کیا ظلم ڈھا رہا ہے اب خدا کے عذاب کا انتظار کر گھڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلال کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئیں عالم وحشت میں بھاگا سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثے سے اگاہ کیا کوتوال کے ہوش اڑ گئے دردوں ترسہ برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے خدا کے مقبول بندے مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں میں نے آپ پر سکت زیادتی کی لاعلمی میں یہ خطاہ سرزد ہو گئی ہے خدا کے لئے آپ ہمیں بخش دیجئے درویش نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جسے گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہوں تجھے ان حالات کی کیا خبر لہذا تم بے فکر رہو لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیط مشہور ہو گیا ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازے لیے جونپڑی میں گس آیا آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد کلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے فرقہ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا حضرت میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں آپ کے تو دونوں ہاتھ سے یہ سلامت ہے لوگ خام خواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے درویش نے کہا ارے اوہ میری جان کے دشمن تو جونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا اس نے ندامہ سے عرض کیا حضرت مجھے آگی زیارت کا بے حد اشتیاغ تھا اس شوق میں ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا درویش نے اس کی محبت اور خلوط دے کر کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا لیکن خبردار جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا انسان کے چاہنے یا نا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کی گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جونپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے انہوں نے بھی کسی سراغ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوند لگاتے دیکھ لیا تھا انہیں سب پر درویش کی قرامت کا رال کھل گیا درویش نے دل میں کہا اے میرے اللہ اس حکمت سے تو ہی خوب اگاہ ہے میں جتنا اس کو سکانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا ہے اسی وقت درویش کو الکا ہوا ہے جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کٹا گیا تھا لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی وہ خیال کرنے لگے کہ تُو مقروع و فریب کا جال بچھائے بہتھا ہے یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ یہ لوگ بد نصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بد گمانی رکھیں اس لیے ہم نے تیری یہ قرامت سب پر ظاہر کر دی یہ چراغ ان لوگوں کی خیرقوائی کے لیے روشن کیا گیا ہے اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نمارا لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدہ میں گر گیا اور کوک رویا کہ مالک تُو جو کرتا ہے وہ این حکمت ہے ہم سب کی لگزشیں معاف فرما اپنے اہد کی پازداری کرو جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے اہد کرتا ہے کہ اے اللہ رب العزت میں تیرے احکامات کی پیاروی کروں گا جو خدا کے ساتھ اہد کر کے توڑتا ہے اسے لقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ کو ماری ویڈیو سنے گئے اس کو لائک اور اسکرائب کریں اگر آپ کو ماری ویڈیو سنے گئے 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 آپ کو ماری ویڈیو سنے گئے